موسیقی اوہو بچارہ کیوں نہ میں اسے لفٹ دے دوں بھائی جن کہاں پہ جانا ہے آپ نے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں بھائی جن جانا تو بیہاری کلونی ہے کوئی سواری نہیں مل رہی آپ تکلیف نہ کریں میں چلا جاؤں گا ارے نہیں نہیں تکلیف کی کیا بات ہے بلکہ آپ کی مدد کرنا تو میرے لیے باعث سے سواب ہے آئے میں چھوڑ دیتا ہوں موسیقی بہت شکریہ بھائی جن وہ سامنے ہی میرا گھر ہے سواری کوئی ملنے رہی تھی اگر پیدل چل کے یہاں تک آتا تو کئی گھنٹے لگ جاتے میرے جیسے بندے کا پیدل چلنا تو ویسے ہی بہت مشکل ہے نینے شکریہ کوئی بات نہیں میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی تکلیف اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے آپ کی مدد کی اللہ آپ کو خوش رکھے بہت کامیابیاں دا کرے اللہ آپ کو کبھی کس چیز کی کمی نہ ہونے دے آمین بہت شکریہ آپ کی دعاوں کا مازوری کے باوجود کتنی حمد والا ہے یہ شخص اور آج مجھے احساس ہوا ہے کہ انسان کا ہر آزاک کتنا قیمتی ہے بھائیہ دو سو دس کا پٹرول ڈال دیں جی ٹھیک ہے بھائی جان بھائی جان میری جے میں والٹ نہیں ہے کیا مطلب یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے بھائی جان میں نے پٹرول ڈال دیا ہے مجھے پیسے دیں جی جی بھائی جان یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے اچھا بھائی جان یہاں پہ راشد خوکر صاحب ہوتے تھے راشد صاحب کو چھوڑے ہوئے یہاں سے تقریباً چھ مہینے ہو گئے ہیں اچھا چلے میں آپ کی بات کرواتا ہوں ان سے ارے شہروز بھائی بڑے عرصے بعد یاد کیا سنائیں کیسے ہیں آپ میں ٹھیک راشد بھائی بس ایک ذرا سی پریشانی ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کال کی جی جی بتائیں کیا ہوا خیریت جس پمپے آپ منیجر تھے میں اس وقت کسی پمپے ڈھہ رہا ہوں میں نے یہاں سے پیٹرول ڈالوایا اور جیب میں ہاتھ مارا تو وہ لٹ ہی نہیں ہے جی میں آپ کی پریشانی سمجھ گیا ہوں بس آپ میری لڑکے سے بات کروا دیں میں اسے سمجھا دیتا ہوں جی ٹھیک ہے بھائی جان یہ لیں بھائی آپ بات کریں جی سر میں آپ کا پچھلا منیجر راشد خوکر بات کر رہا ہوں جی جی سر کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں یہ میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں آپ انہیں جانے دیں پیمنٹ میں خود کر دوں گا جی ٹھیک ہوگا سر جو حکم بہت شکریہ راشد بھائی نہیں نہیں شروز بھائی شکریہ کی کیا بات ہے دوستی دوست کے کام آتا ہے آپ فکر نہ کریں پیمنٹ میں کر دوں گا سیلن ٹھیک ہے بھائی جان وہ آپ کو پیمنٹ دے دیں گے جی ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں ہاں لینے جا رہا ہوں سب سبان پیسوں کی فکر مت کرو پیسے ہیں میرے پاس میری بیگم کو بھی میرا ذرا احساس نہیں ہے بندہ صبح ہی بتا دے کہ آتے ہوئے فلان چیز لیتے آئیے گا ابھی تو گھر آئے ہوں اور اب جہو جی دوبارہ سمان لے آؤ سمجھ نہیں آرہی میرا بٹوا گیا تو گیا کہاں کیوں نہ باہر ڈھونڈنے سے پہلے ایک بار گھر سے ہی پتا کرلوں حسن میرا والٹ نہیں مل رہا ذرا گھر میں تو دیکھو کہیں ادھر تو نہیں رہ گیا اللہ خیر کرے بھائیہ پر میں تو اس وقت گھر سے باہر ہوں اچھا ایسے ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ پہلے تو میں کبھی بھولا بھی نہیں ہوں بھائیہ اس میں تو آپ کا اتنا سمان تھا آپ خیال کرتے کہیں گر نہ گیا ہو گر کیسے سکتا ہے تمہیں پتا بھی ہے کہ میں اتنا لاپربان نہیں ہوں میں اپنی چیزوں کی کتنی حفاظت کرتا ہوں مجھے تو لگتا کسی نے نکال لیا ہے ہاں جی بھائیہ یہ بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ بھائی جان وہ سامنے ہی میرا گھر ہے سواری کوئی ملنے رہی تھی اگر پیدل چل کے یہاں تک آتا تو کئی گھنٹے لگ جاتے میرے جیسے بندے کا پیدل چلنا تو ویسے ہی بہت مشکل ہے مجھے لگتا ہے میری نیکی میرے گلے پڑ گئی ہے میں نے اس پہ ترز کھا کر لفٹ دی اور اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بٹوائی نکال لیا بڑا غلط کیا ہے اس آدمی نے اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا دیکھ لیتا ہوں اس چور کو میں نے ایک لنگڑے کو اس گھر کے پاس چھوڑا تھا کیا وہ یہ رہتا ہے انگل وہ میرے ابو ہیں آپ کو کوئی کام ہے ان سے اچھا تو وہ تیرا باب ہے ایک نمبر کا چور فراڈیا لنگڑا ہونے کا ڈراما کرتا ہے باہر نکال اسے چور انگل آپ ہی کیا بات کر رہے ہیں میرے ابو کے بارے میں ایسے الفاظ نہ استعمال کریں وہ واقعی معذور ہیں معذور وہ بنا پھرتا ہے ہمیں بے وقوع بنانے کے لیے اور ایسے الفاظ کیسے نہ استعمال کروں اس نے میرا بٹوائی چوری کیا ہے بتا کہیں وہ انگل آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میرے ابو تو ایسے نہیں ہے اور وہ پاس ہی دکان سے سمان لینے گئے ہیں اچھا تو وہ میرے پیسوں سے سمان لیتا پھر رہا ہے واہ بھئی واہ چلو دیکھ لیتا ہوں کیا ہو گیا بھائی جن یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں نے تیرا اتنا احساس کیا اور تُو نے مجھ میں ہی ہاتھ ساف کر لیا نکال میرا والٹ چور کہیں کے والٹ نہیں نہیں بھائی جن یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میں بھلا ایسے کیوں کروں گا میں کوئی چور نہیں ہوں تُو چور نہیں ہے اور چور ہو بھی کون سکتا ہے مجھ تو لگتا تُو لنگڑا ہونے کا بھی ڈراما کرتا ہے بھائی جن یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں مجھ بازور کے ساتھ مجھ میں ترز کا ہے میرا یکیر گرے میں چور نہیں ہوں ترز کے قابل تو تُو نے چھوڑا ہی نہیں ہے اب بھی میں تجھے شام تک کا ٹائم دے رہا ہوں شام تک والٹ نکال کے رکھ ورنہ پولیس کو تیرے گھر لے آوں گا یار پیسے نکالنے کے چکر میں میں تو بھائی کا پورا والیٹی اٹھا آیا ہوں چلو اچھی بات ہے نے سارے پیسے تیرے ہاتھ لگے پر ٹینشن کس بات کی؟ یار ٹینشن نہ لوں تو اور کیا کروں بھائی کے سارے کارڈ اسی میں ہیں اچھا تو اسی وجہ سے تو اتنی ٹینشن میں ہے ہاں میں تو سوچ رہا ہوں بھائی کو سب سچ سچ بتا دوں ارے پاگل تو بتائے گا کیوں گھر میں کہیں پھیک دے انہیں خود ہی مل جائے گا اور تیرا نام بھی نہیں آئے گا ہاں اوئے یہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں اوہوہو میں نے تو بڑا ظلم کر دیا اس بیچارے پہ اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی کیا سوچتا ہوگا وہ مجھے فوراں سے جا کے اس معذور سے معافی مانگنی چاہیے بھائی جان میرے نصیب پوٹے تھے کہ میں راستے میں آپ کو مل گیا میں بے کسورو میرا یقین کرے مجھے معاف کر دے نہیں نہیں بھائی جان آپ آدمہ جوڑیں گلتی میری ہی ہے آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے بھائی جان میں کر بھی کیا سکتا ہوں میرے تو ہاتھ جوڑنا ہی بنتے ہیں کیونکہ آپ کو میری کسی بھی بات پر یقین نہیں آئے گا میں جتنا آپ کے ہاتھوں ظلیل ہو چکا ہوں مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی کہ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں بھائی جان میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے جانے ان جانے میں آپ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا اب میرا بٹوہ مجھے مل چکا ہے اور آپ واقعی بے قصور ہیں چلیں شکر ہے آپ کو یقین تو ہے کہ میں بے قصور ہوں اس وقت تو غصے میں آپ نے میری کوئی بات ہی نہیں سنی یہاں تک کہ میرے بچوں کے سامنے بھی مجھے ظلیل کر دیا جی جتنی بڑی غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس کا تو کوئی ازالہ ہوئی نہیں سکتا آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے دے دیں مجھے منظور ہے بس مجھے معاف کر دیں بھائی جان میں بھلا آپ کو کیا سزا دے سکتا ہوں بس معاف ہی کر سکتا ہوں اور میں دعا کروں گا کہ جتنا اس معذور کا دل دکھایا ہے آپ نے اللہ بھی آپ کو معاف کر دیں بھائی جان اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے انشاءاللہ اللہ بھی مجھے معاف کرے گا بہت شکریہ بھائی جان بہت شکریہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے